اسلام علیکم فرنڈز این ویلکم ٹو مای چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں امپوریوم مال وہاں سے میرے ہسپنڈ کے کچھ گرمیوں کے کپڑے لینے ہیں انہوں نے آفیس جانا ہوتا ہے تو وہ کہہ تھے کچھ نہ نئے کپڑے دیکھتا ہوں کچھ شلوار کمیز کچھ ٹی شیٹس وغیرہ جو مجھے اچھی لگے گا وہ دے لوں گے خاص طور پر شلوار کمیز کیونکہ وہاں پہ نا آج کل سارے شلوار کمیز پہن رہے ہوتے ہیں گرمی کافی زیادہ ہے تو وہ کہہ تھے میں نا کچھ شلوار کمیز دیکھ دوں سٹیچ میں پسند آئیں گی وہ دیکھ لوں گا اور ان سٹیچ میں پسند آئیں گی وہ دیکھ لوں گا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جی اب ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں امپوریوم یہ ہماری گھر سے تکریب پانچ منٹ کا رستہ ہے تو اگر ہم لوگ چاہیں تو یہاں پہ پیدل بھی آ سکتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں نئی رکشن میں یا گھاڑی میں جو ہے وہ جائیں گے پیدل اتنا چلا نہیں جاتا اچھا پرانے دو روڑ تھے جب لوگ جو ہے وہ زیادہ دیر چل لیتے تھے آج کل کی ہم لوگ جو ینگ جنریشن ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلتی زیادہ دیر جب وہ ہی چلتے ہیں جن ویٹ لوس کرنا ہے یا جو کوئی جن وغیرہ جاتے ہیں یا جن کو کسی نے کہا ہو اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ تو بلکل بھی نہیں زیادہ دیر چلتے وہ بس پانچ منٹ ہو گیا یا اس سے بھی کم دیر واک کی اور بس ختم پھر اس کے بعد یہ اب نیچے بیسمنٹ میں پہنچ گئے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جگہ نہیں ملے لی جہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ گاری پارک کرے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا کافی سارے ایریے فل تھے پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ اس سائٹ پہ جائیں وہاں پہ تھوڑے وہ اتنا پارکنگ ایریے خواہ دیا یہاں پہ انہوں نے نا لائٹس رکھی میئے ہیں اگر گرین لائٹس ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جگہ ہے اور اگر ریڈ ہے تو اس کا مطلب ہے فل اچھا پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو باہر جا کے اپنے ہزبینڈ کا ہاتھ پکا کے تصویریں بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں تو اگر میں اپنے ہزبینڈ کو بولوں نا کہ یار جس طرح باقی لوگ جو ہے نا وہ پکڑتے ہیں ہاتھ اور پکچرز بناتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں ہم لوگ بھی ایسے بناتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نا یہ چیز نہیں پسند کے پبلک میں ہم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرے پھر خیر میں نے ہاتھ پکڑنی کوشش کی مگر وہ کہتے ہیں نہیں 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 میں کہہ رہی تھی یار کچھ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر میں نے زبدستی پکڑا مگر وہ جو ہے نا وہ بار بار جو ہے نا وہ پیچھے کر رہے تھے اس طرح یہ ہماری بحث و لڑائی چلتی تھی اور ہم پہنچ کے اوپر اوپر جانے کے بعد ہم لوگ سب سے پہلے پہنچے الکرم میں کیونکہ الکرم کے نا میری ہسپنڈ نے دو چار ڈریسز لیا تھے ان کو وہ نا بڑے پسند تھے اس کا کپڑا بھی اچھا تھا اور وہ رہے بھی ٹھیک تھے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں الکرم کے دیکھوں گا اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی دوسرے دیکھوں گا ان کا جن ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان کے سٹیچ کی بھی کافی زیادہ کلیکشن لگی ہوئی تھی اور ان سٹیچ کی بھی لگی تھی وہ دیکھ رہے تھے بڑا تسلی سے پرینٹ اور سارا کوئی دیکھ رہے تھے میں کہتے ہیں یہ جو پسند آتا ہے لے لوگ کوئی مسئلہ نہیں سارے جو ہے کلرز اور ڈیزائن ایک جیس ہی ہوتے ہیں کپڑوں کا آپ لوگوں میں کیا فرق ہے تھا کیوں جب آپ لوگوں میں فرق ہو سکتا ہے کپڑوں کا کوئی لون کا کوئی کورٹن کا مطلب ڈیفرنٹ قسم کی آپ لوگوں کے کپڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بھی اس طرح ہوتے ہیں میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اب مجھے بوائز کے کپڑوں کا جو ہے نا وہ اتنا آئیڈیا نہیں ہے میری ہزبنڈ جو ہے نا فل آن جو ہے وہ ان کو چیک کر لے تھے مگر انہیں وہاں سے جو ہے وہ کوئی پسند نہیں آیا پھر اس کے بعد ہم لوگ پہنچے برینزا میں تو پھر یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے یہاں پہ ان کے بہت سارے کپڑے دیکھے مطلب سٹیچ بھی اور انسٹیچ میں ہو گئے رہے تھے دیکھتا ہوں کونسا اچھا ہے اچھا جو پسند آرہا تھا اس میں سائز نہیں مل رہا تھا اور جو نہیں پسند آرہے تھے ان میں بہت سارے کلر بھی تھے اور سائزز بھی تھے ہم لوگ انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے مطلب جس کو جو چیز پسند آتی ہے وہ چیز ملتی نہیں ہے ہمارے ہاں یہ بھی بڑا سسٹم ہے پھر اس کے بعد انسٹیچ دیکھیں انسٹیچ میں جو ہے وہ ان کو ایک ادھا پسند آیا مگر انہوں نے کہا نہیں اس کا سٹاف نہیں اچھا ہم لوگ اپنا کسی اور شاپ پہ چلتے ہیں وہاں سے دیکھ کے آتے ہیں اگر وہاں سے بھی کوئی پسند آیا تو پھر واپس ہی نہیں پی آ جائیں گے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر ان کو یاد آیا کہ ہم نہ انڈور پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے کچھ شوز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر ہم لوگ یہاں پہ انڈور پہ آئے یہاں پہ آکے انہوں نے میں نے کہا یہ والا دیکھ لیں جو تک کہتے ہیں نہیں میں اپنے مرچے سے دیکھوں گا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے لیکن میرا وہ خجلی والا کیڑا کہ بھئی نہیں یہ والا دیکھ لو وہ والا دیکھ لو وہ والا جو کیڑا ہے وہ جاتا نہیں ہے پھر میں بار بار ان کو وہ دکھا رہی تھے وہ کہتے ہیں نہیں میں خود ہی دیکھ لوں گا میں پسند کر لوں گا اپنی لئے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر انہوں نے یہ کیے جو ہے یہ دیکھا لیکن اس میں جو ہے بلو کلر بھی تھا وہ بلو کلر ہمیں ملا نہیں ہے اس میں سائس نہیں تھا اپنے کا فیڑی گوڈ پھر اس کے بعد جی یہاں سے کوئی چھوڑ مزید سٹوف میں نے انہوں نے دکھا ہے میں نے کہا یہ بھی دیکھ لیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مسئلہ ہے اس کا یہ مسئلہ ہے اس کے یہ مسئلہ ہے مطلب ان کو نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نظر ہاری رہا تھا جبکہ مجھے سب کوئی نہ ٹھیک لگ رہا تھا مطلب کوئی مسئلہ مجھے کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا مگر ان کو لگ رہا تھا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے اس میں وہ مسئلہ ہے اس میں یہ مسئلہ ہے تو جب میں اپنی شاپنگ کرتی ہوں تب میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں ہزبینٹ کے شاپنگ تھی میں کہہتی جو پسند آتا ہے جیسا اب یہ نہ اٹھا لیں تو وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں میں اپنی پسند کا صحیح ڈیٹیل میں دیکھ کے گھوم پھر کے اس کے بعد لوں گا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ امپوریو مالکن ہے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو ان کا یہ پتہ لگا ہے یہ بڑا ہارڈ ہے مطلب اس پہ بڑی میند کر کے چلنا پڑتا ہے پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ لگایا ہے تو اس پہ مجھے نہ صحیح سے میں چل نہیں سکتی مجھے بڑا غصہ آتا ہے ان کے اس پہ تو پھر اس کے بعد جی وہ ایڈن روپ کو ہم وہیں پہ ٹاٹا بائی بائی کر کے پہنچے سفائر میں تو سفائر میں جانے کے بعد میں نے اپنے ہزبین کو بولا میں نے کہا یہاں پہ اتنے سارے ہیں کوئی نہ کوئی یار پسند کر لیں یہاں سے کوئی نہ کوئی لیں اور پھر چلیں وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں پہلے نہ ساری ڈیٹیل میں دیکھ لیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اچھا اب وہ سارے کپڑوں کو سٹف کو ڈیٹیل میں دیکھ رہے تھے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ کلر ڈارک ہے وہ لائٹ ہے یہ لینا چاہیے وہ نہیں لینا چاہیے میں پس یہ ہے میں پس وہ نہیں ہے میں کہتی ہاں سارے اچھ ہیں سارے سارے لے لو ایک ایک تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اتنے نہیں چاہیے میں نے کہہ یہ بھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جی انہوں نے پہلے سارا گھوما سارا دیکھاں سٹیچ اور سٹیچ کو پھر فائنلی جو ہے نا ان کو دو کلر جو ہے وہ پسند آگے انہوں نے کہا کہ یہ دو جو کلر نا یہ اوکی ہے میری طرف سے میں نے کہا چلو گوڈ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ تو پسند آئے یہاں سے ورنہ جہاں پہ بھی جو وہاں پہ کہیں پہ سائز کا مسئلہ ہے کہیں پہ جو ہی پسند کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ اب جی ان کو ایک یہ والا کلر پسند آئے نہیں یہ والا نہیں وہ تھوڑا آگیا ہے وہ والا کلر پسند آئے تھا اور ایک جو ہے وہ دوسرے ریک میں وہ والا کلر پسند آیا تھا ان کو یہاں سے انہیں دو کلر پسند آگے تھے یہاں پہ انہوں نے سٹیچ اچھے نہیں لگیا تھے پر انسٹیچ میں دو پسند آگیا سٹیچ پہ دیکھے تھے کسی کا سائز پڑا تھا کسی کا کوئی مسئلہ تھا کسی کا کوئی مسئلہ تھا تو پھر میں نے کہا چلو � ٹھیک ہے پھر میں نے اس لڑکی کو بلے والے کہ یا جلدی سے نا ہمیں جو سوٹ پسند آئے ہیں وہ دو تاکہ ہم یہاں سے نکلیں پھر اس نے کہا ٹھیک ہے تو اسے پھر وہ والا سوٹ ملے ہی نا تو فائنلی اس نے ڈھونڈ دھونڈ کے نا بڑی مشکل سے ہو پھر ہمیں ایک سوٹ دیا پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک دوسرے لڑکا کھڑا تھا اس سے بولا کہ یار ہمیں یہ والا ایک ڈریس دو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اس نے ہمیں وہاں سے اس نے دیا یہاں سے یہ لڑکی نے دیا تو پھر میں اپنے ہسپنٹ کو کہہ رہی ہیں چلیں آئے ہم ان کا بل کرواکے ہیں میں کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی مجھے ایک دو دفعہ دیکھ لینے ایک دو ڈریس میں میں نے کہا نہیں 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 پسند ہو گئے ہیں بس ٹھیک ہیں جو اچھے ہیں وہ آپ نے لے لی ہیں باقی سارے گندے ہیں بکواز ہیں چلو یار بل کروایں تو مگر انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی میں اور تسلی سے دیکھوں گا میں نے کہا یار بس لے لیا جو لے لیا مگر انہوں نے فل آن تسلی کی اور پھر انہوں نے وہی دو پیکٹ پسند آیا تو انہوں نے کہا چلو یہ جا کے ہم ان کا بل کرواتے ہیں میں نے شکر کیا میں نے کہا چلو یہاں سے تو نکل لینا اچھا میں اپنے بھائی کے ساتھ جب جایا کہتی تھی میرے بھائی کا یہ سین نہیں ہوتا تھا اس نے اتنی ڈیٹیل میں کوئی چیز نہیں دیکھنی ہوتی تھی اس نے فوراں سے جو پسند آیا سامنے نظر آیا پسند آیا اٹھا لیا اور چلو بھائی پیمنٹ کرو مگر جب سے میں شادی ہوئی ہے میرے ہزبینڈ کا یہی ہے دیکھنا تسلی کر کے تو پھر لینا ہوتا ہے جبکہ میرے بھائی کیسے سین نہیں تھا مجھے اس چیز کی عادتی جو پسند آیا اٹھایا پکڑا اور لے لیا بلکہ میرے اپنے بھی زیادہ جو ہوتے ہیں میں ویسے لیتی ہوں کہ بھائی جو اڈریس کا پسند آگیا کلر پسند آگیا پرنٹ پسند آگیا وہ جیسا بھی ہے پس پسند آگیا جو بھی ہے میں نے لے لینا میں اتنی ڈیٹیل نہیں دیکھتی کہ اس کا پرنٹ کیا ہے اس کا سٹف کیا ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے میں بھی اتنی ڈیٹیل میں وہ چیک نہیں کرتی جتنی ڈیٹیل میں میری ہزبینڈ چیک کرتے ہیں تو خیر ان کی تسلی بڑی مشکل سے ہوتی ہے ان چیزوں میں کپڑوں میں جوٹوں میں وہ پورا سکین کرتے ہیں ان چیزوں کو اس کے بعد جا کے یہ خریدتے ہیں تو یہ ان چیزوں پر کبھی کبھی یہ اچھا بھی لگتا ہے کہ یہ فول چیک کرتے ہیں کبھی کبھی بڑا لگتا ہے کہ یار اتنی لیٹ کر دیتے ہیں لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کافی چیزوں سے بچ جاتے ہیں جو خراب چیزیں آنی ہوتی ہیں اگر میں وہ ویسے خود سے لوں تو وہ کئی دفعہ میں خراب چیزیں لے آتی ہوں جب میں ان کے ساتھ جاتی ہوں تو وہ تسلی سے جب دیکھ کے سب کچھ چیک کر کے لیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں زیادہ ٹھیک نکلتی ہیں اور میری دفعہ میں زیادہ خراب ہوتی ہیں تو پھر یہ کہ مجھے تھوڑا فائدہ ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہنچ کے کاؤنٹر پہ اور یہاں پہ انہیں پیمنٹ وغیرہ کی اور اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں کیری فور میں ہم نے کہا چلو یہاں پہ میں کیری فور کا بھی چکر لگا لے کوئی چیز اگر وہاں سے پسند آتی ہے تو لے لیں گے ویسے ارادہ کوئی نہیں تھا کوئی چیز لینے کا یا کوئی لینے بھی نہیں تھے ویسے کہا کہ جو لو کوئی اگر ڈسکاؤنٹ پہ یا سیلے لگی ہونا تو بندہ دیکھ لیتا ہے کچھ اچھا لگتا ہے تو وہ لے لیتا ہے تو کیری فور پہ جیسے انٹر ہوئے تو انہوں نے یہاں پہ یہ نا فروٹس وغیرہ کاٹ کے رکھے ہوئے تھے یہاں سے اٹھانے کا میں نے کہا نہیں اگنور کریں اس کو تو ہم نہ آگے کوئی اور چیز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایک لے لیتا ہے میں کہ نہیں نہیں چلیں پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ کیکس بڑے مزے مزے کی لگ رہے تھے بڑے پیاری لگ رہے تھے لیکن یہ بہت زیادہ مہنگے دے رہے تھے تو میں نے کہا چلو اس کو بھی اگنور کرتے ہیں اور چلتے ہیں آگے اور آگے دیکھتے ہیں کچھ اچھا مل جاتا ہے تو وہ لیتے ہیں ورنہ پھر ٹائم پاس کرتے ہیں اور چلتے ہیں گھر پھر اس کے بعد جب آگے گئے تو یہ کافی کے گلاس مل رہے تھے یہ تھا 129 روپیز کا ایک تھا اور یہاں پہ یہ پیارے سے پلاسٹک کے گلاس مل رہے تھے یہ اچھے رہتے ہیں بچوں کے لیے بچے اکثر شیشے پلے توڑ دیتے ہیں تو اس طرح کی پلاسٹک ہونا وہ صحیح رہتے ہیں تو اس طرح یہ بھی بوتل یہ تقریبا 250 کی تھی تو یہ بھی ساری چیزیں یہ سٹوریج باکس تھے اکثر ہم لوگ دراز پہ بختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں سٹوریج باکس تو یہ یہاں پہ بھی پڑے ہوئے تھے پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ ویجیٹیبل بلے سیکشن میں تو میں نے کہا یہاں سے دیکھ لیتی ہوں کوئی سبزی پساندار یہ نا تو وہ لے لیتی ہوں تو پھر میں نے یہاں سے کھیرے لیے اور تر لیے اب مجھے تر کا نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کا مجھے بڑی اچھے لگتا ہے گرین کر رہی ہوتی ہے یہ سوفٹ سی ہوتی ہے بڑی مزکی ہوتی ہے تو وہ لیے اس کے بعد ہسپینڈ نے جو ہے وہ اپنے لیے جو ڈرائی فروٹس لینے تھے وہ لیے پھر اس کے بعد میں نے انہوں نے کہا یہ نا ایک شکر لے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو نہیں کھانی تم نے کھانی ہوتا لے لوں میں نے کہا ہاں میں کھالوں نہیں تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دالیں یہاں پہ کھلی پڑی ہوئی تھی اچھی ہوتی ہے یہ بھی مگر مجھے ان کے ذریعت نہیں تھی میں پس گھر میں پکٹ میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا نہیں لینے تو وہ کہتے ہیں جو اور دیکھنا ہے لینا ہے دیکھ لو میں نے کہا اچھا پھر گھومتے گھومتے جو کچھ یاد آجے گا وہ لے لوں گی باقی نے پھر یہاں پہ مجھے شوق آیا جی فش لینے کا یہ فروزن پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ ایک پکٹ لیتے ہیں لیکن وہ فروزن کا یہ سین تھا کہ یہاں پہ اس میں فش کم تھی اور برف زیادہ تھی اور اتنی مہنگی تھی میں نے کہا نہیں رہنے تھی اگنور اس کو بھی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایک لے لیتے میں نے کہا نہیں اگنور کریں اس کو بھی ہم کوئی اور چیز لے لیتے ہیں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اچھا بیسے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ہزبن نے اس معاملے میں بڑے اچھے ہیں مطلب میں کوئی بھی بولنا چیز یار یہ لینی ہے یار وہ لینی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں پہلے کہتی ہوں لینی ہے پھر اس کے بعد میں ہی انہیں کہہ دیتی ہوں نہیں یار نہیں پسند آئی ہے اس طرح ہے یا وہ اس طرح ہے تو میں خود ہی منع کر دیتی ہوں کہ نہیں 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 میں دیکھ لیتی ہوں نہ لینے والی ہے یا نہیں ہے اگر ہو تو لے لیتی ہوں نہ ہو تو نہیں لیتی پھر یہ جی لپٹن کی نئی پیکنگ آئی تھی پتی کی یہ باکس والی یہ مرزے کی لگ رہی تھی لیکن ہمیں پاس پتی تھی تو میں نے کہا چلو یار رہنے دیتی ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جی یہ اوٹس میں نے ٹرائے کیا تھے یہ مجھے بڑے ہی بکواس لگے تو میں نے کہا ان کو بھی اگنور کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اس کے میں نے بنانا فلیور ٹرائے کیا تھا وہ مجھے بڑا گندہ لگا تھا تو پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ بوٹل بلے سیکشن میں آئے تو بوٹل لینی تھی کیونکہ گرمیاں آئے ہیں تو گرمیوں میں جتنی بوٹل فریچ میں ہونا اتنا ہی اچھا رہتا ہے آئے پانی پیا نکال دی آئے پانی پیا نکال دی دوبارہ بھرنے کا تو زیمت ہی نہیں کرنی ہوتی میرے ہسپنڈ نے تو میں نے ہی بھرنی ہوتی ہے تو پھر میں نے انہیں کہا دو تین ایکسٹرہ بوٹل لے لیتے ہیں کیونکہ گرمیاں ہیں تو بندہ نا فریچ میں رکھ دیتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک اپنی مرضی سے کوئی لے لو تو میں نے پھر یہ والی لی مجھے یہ پسند ہے وہ کہتے ہیں نی نی یہ نہیں لے نہیں کیونکہ اس کی پلاسٹک بہت زیادہ ہلکی ہے تو یہ جلدی ٹول چاہے گی میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر میں نے اس کو رکھ دی پھر میں یہاں پہ دوسری بوٹل دیکھنے لگی اب کوئی مجھے پسند نہیں آرہی تھی کوئی میرے ہسپنڈ کو پسند نہیں آرہی تھی انہیں چاہیے تھی وہ جس کا تھوڑا نہ مو کھلا ہو اس کے اندر نہ برش جا سکے اور مجھے چاہیے تھی تھوڑی فیشنی ٹائپ سٹائلیش ٹائپ مطلب ایسی ہو نا جو مطلب اچھی لگے تو وہ کہہ تھے نہیں بسی لو میں کہہتی نہیں ایسی لگ پھر کافی دیر ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ دیکھتے رہے کہ ہمیں کوئی اچھی بوٹل مل جائے پھر میں جب یہاں پہ تھک گئے تھوڑی دیر بحث کر کے یہ لینے ہے وہ لینے ہے پھر جو مجھے رینڈم سامنے نظر آئی یہ لیں اور بس چلیں پھر دو تین میں نے یہاں سے پکڑی اور پھر میں نے اس کو ٹرولی میں ڈالا اور میں نے کہا چلیں یہی ٹھیک ہے تو پھر یہاں سے نکلے اور پہنچے کلیننگ سیکشن میں وہاں سے میرے ہزبن نے ایک دو چیزیں دیکھنی تھی میں نے کہا چلیں دیکھنیں گاڑی کے لیے صاف وغیرہ کرنے کے لیے تو پھر اس کے بعد مجھے یہ نظر آئے صفائی والا یہ مجھے بڑا مزے کے لگ رہا تھا مگر میں نے کہا مجھے اس کی زورتی نہیں وہ انٹی آتی ہیں وہی صفائی کہہ کے جاتی ہیں جس صدی میں میں خود صفائی شروع کروں گی نہ تب میں یہ لوں گی میں نے پھر اس کو جو ہے نا دھوڑی دیر اس کے ساتھ کھیلا تو پھر جو جو چیزیں ہم لوگوں نے لینی تھی وہ ہم لوگوں نے لینی اور یہاں پر ڈسٹ میر بھی بڑی اچھی اچھی مزے مزے کی فنکی کلرز کی اور کئی جگہ پہ پہ نا وٹس ہے فیس بک والے لوگو اس کی بھی پڑی میں تھی تو میں نے کہا نہیں وہ بھی نہیں ہم نے لینی پھر اس کے بعد جو جو چیزیں ہم لوگوں نے لینی وہ اپنے کاؤنٹ کر رہے تھے کہ کتنی ہیں سیمن سے لوگ جو ہے وہ ٹین والے کاؤنٹر پہ گئے یہاں پہ زیادہ راشت نہیں تھا پہ فوراں سے جو ہے وہ ہماری بھاری آگئی اور ہم نے ساری اپنی چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ رکھی بوٹلز بھی اور باقی جو جو چیزیں یہاں سے لی تھی وہ سب یہاں پہ رکھ دی اور بھائی کہ بولنا چلو جلدی سے اب ان کا بل کر دیں تو وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اب میرے ہزبینٹ جو ہے وہ دوسرے سائٹ پہ کھڑے ہو گئے تھے اور میں یہاں پہ جہاں پہ وہ بل کر رہے تھے نہ دوسرے سائٹ پہ کھڑی ہو گئی تھی دیکھ رہی تھی کہ وہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ چیزوں کا بل ڈبل ڈبل کر دیا تھا اور فورت نہ مجھے گھر آکے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ڈبل بل کر دیا خیر اس کے بعد سے میں تھوڑا احتیاط کرتی ہوں کہ جب وہ بل کر رہے ہوتے ہیں میں سر پہ کھڑی ہوتی ہوں اور دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ کس چیز کا بل کر رہے ہیں اور کتنی دفعہ بل کی ہے اور کس نہ کی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ساتھ میں ایک شاپر لیا مطلب اس شاپر کوئی انتائیو یہ ہنڈرڈ روپیز کا یہ شاپر ملا پھر ساری چیزیں اس کے اندر ڈالی اور اب ہم چلتے ہیں بیسمنٹ کی طرف جہاں پہ گاڑی ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے انڈور میں اور آج کا ولاؤگ جو ہے وہ یہی تک تھا ویڈیو اچھی لوگے لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور پریس تابل آئیک آن ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اللہ حافظ